فلمی ستارے اپنے کروڑوں فینس کے دلوں پر راج کرتے ہیں اور ان کی ایک جلک پانے کے لیے فینس بیتاب رہتے ہیں حالانکہ سیلیبرٹیز کو اپنی چمک برقرار رکھنے کے لیے کافی محنت بھی کرنی پڑتی ہے ایکٹنگ کو تراشنے سے لے کر فیسن سینس کو اون پوائنٹ رکھنے اور فٹنس میں مہارت حاصل کرنے تک سبھی ستارے خوب محنت کرتے ہیں لیکن کچھ سلیبس ایسے ہیں جو ان سب کے باوجود اندویسواس کا راستہ بھی اپناتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان دگت ستاروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو بولی ووڈ میں اپنی قسمت چمکانے کے لیے عجیب و غریب چیزیں کر چکے ہیں تو آئیے جانتے ہیں وہ دس ستارے کون سے ہے نمبر ایک امیتاب بچن امیتاب بچن بھی بہت سارے رتی رواجوں کو مانتے ہیں اور یہاں بات دھرم یا کرم کی نہیں بلکہ کرکٹ کی ہو رہی ہے امیتاب بچن کرکٹ کا لائیو میچ نہیں دیکھتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس سے انڈیا میچ ہار جائے گی اس کا کھلا سا انہوں نے 2019 کے کون بنے گا کروڑ پتی 11 کے ایک اپیسوڈ میں کیا تھا نمبر دو سلمان خان سلمان خان ٹریڈ مارک بریس لیٹ کی بینا کہیں نہیں جاتے اور اس بریس لیٹ کو ہمیشہ استعمال کرتے ہیں سلمان کی پتا سلیم خان ہمیشہ اسے پہنتے تھے اور انہوں نے ہی ایسا بریس لیٹ سلمان خان کو بنوا کر دیا جس کا پتھر فیروجہ کہلاتا ہے جو جیون میں نیگٹیویٹی کو ختم کرتا ہے نمبر تین ایکتا کپور ایکتا کپور کے ٹی وی سیریلز ٹی وی کی دنیا میں دھوم مچا چکے ہیں ایکتا کپور آج کسی پہچان کی محتاج نہیں ہے لیکن اندھوی سواسی میں وہ اس قدر کی ہے کہ جب بھی سوٹنگ کی ڈیٹ وے فائنل کرتی ہے یا سوٹنگ کی جگہ نرداریت کرتی ہے تو اس سے پہلے وے جوتی سے سلا جرور لیتی ہے نمبر چیار شارک خان بولیوڈ کے کنگ خان یعنی شارک خان کو ٹین سیل ٹاؤن میں نام شہرت اور خاص جگہ ملی ہے اپنے ابینیا کوشل اور ڈاؤن ٹو ارث نیچر اور پرسنیلٹی کے علاوہ شارک پانسو پچپن نمبر کے پرتی اپنے جنون کے لیے جانے جاتے ہیں حالاکہ یہ نشچت نہیں ہے کہ پانسو پچپن کے لیے سارک خان کا پیار انکھ ساسطر سے سمبندیت ہے یا نہیں لیکن ابینیتہ اسے بہت گمبیرتہ سے لیتے ہیں ان کی سبھی گاڑیوں کی نمبر پلیٹ پر ایک ہی نمبر لکھا ہوتا ہے حالاکہ نیک ایول کاروں پر بلکہ ان کے سیل فون نمبر میں بھی انکھ پانسو پچپن ہے نمبر پانچ ویدیابالن ڈرٹی پکچر فیم ایکٹرس ویدیابالن اپنے مکھر وقتی تاو کے لیے جانی جاتی ہے انہوں نے ہمیشہ اپنے پوزیٹیو بیہیویر سے لوگوں کا دل جیتا ہے لیکن ابینیتری ایک عجیب اند وشواس پر وشواس رکھتی ہے ویدیابالن کے دل میں پاکستانی کاجل برینڈ ہاشمی کے لیے ایک سپیشل ستھان ہے اور وہ ہے جب بھی گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسی برینڈ کا کاجل لگاتی ہے نمبر چھے رنبیر کپور رنبیر کپور کی بات کریں تو نمبر آٹھ کو وہ اپنے لیے لکی مانتے ہیں آلیا بٹ کے سادی کے لکیرے سے لے کر گاڑی کے نمبر پلیٹ تک آٹھ نمبر کی بہت جیادہ اہمیت ہے اسے وہ انفینیٹی سائن کے حساب سے بھی دیکھتے ہیں نمبر ساتھ سلپا سیٹی سلپا سیٹی بھی کرکٹ کی فین ہے اور ان کے پاس اپنی کرکٹ ٹیم بھی ہے وہ جب بھی کرکٹ گراؤنڈ پر جاتی ہے تو اپنی کلائی پر دو گڑیاں پہنتی ہے اتنا ہی نہیں جب دوسری ٹیم بیٹنگ کر رہی ہوتی ہے تو وہ بیٹھتے سمیں اپنے پیروں کو کروز کر لیتی ہے اور جب ان کی خود کی ٹیم بیٹنگ کر رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے پیروں کو کھول لیتی ہے نمبر آٹھ آمیر خان بھلے ہی آمیر خان بولی ووڈ میں مسٹر پرفیشنشٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں اور وہ تھری ایڈیٹس جیسی فلمیں بھی بنا چکے ہیں جو کی ترک کی کسوٹی پر چیزوں کو کسنے کا سندیس دیتی ہوئی نیجر آتی ہے لیکن اصل جندگی میں آمیر خان بھی اندویسواس میں یقین رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اپنے لیے وہ دسمبر کے مہینے کو سب سے لکھی مانتے ہیں نمبر نو کیٹرینا کیف کیٹرینا کیف کا نام بولی ووڈ کی ٹوپ اب انہیں تریوں میں آتا ہے اندویسواس میں کیٹرینا بھی اتنا یقین رکھتی ہے کہ اجمیر شریف درگا جا کر اپنی فلم کی ریلیز سے پہلے وہ دعا جرور مانگتی ہے نمبر دس دیپی کا پادوکون دیپی کا پادوکون نے اپنے ابینیے اور اپنی پرسنیلیٹی سے گلیمر کی دنیا میں اپنا نام بنایا ہے حالانکہ اپنے ابینیے کوشل اور اٹریکٹیو لک کے علاوہ ابنیتری کچھ اندویسواسوں میں بھی ویسواس رکھتی ہے ویبین میڈیا ریپورٹس کے انسار دیپی کا پادوکون کا ماننا ہے کہ ان کی فلموں کی ریلیز سے ٹھیک پہلے سدھی ونائک مندر میں جانے سے ان کی فلم بوکس آفیس پر اچھا کمال کرتی ہے وہہرنویر سنگ سنگھ سادی کے بعد بھی سدھی ونائک مندر گئی تھی ان سب کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا آپ ایسی کس بات پر یقین کرتے ہیں ہمیں کومنٹ بوکس میں بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ایسی ہی اور جانکاری کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں